نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز بللہ من شیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات کرتے ہیں خواب میں چیل کی تابع کے حوالے سے تو اس خواب کے دیکھنے کی مختلف صورتیں ہیں جیسا کہ خواب میں چیل کو دیکھنا اسے اپنے گھر میں دیکھنا اڑتے ہوئے دیکھنا ایک چیل کو دیکھنا بہت ساری کو دیکھنا فضا میں اڑتے ہوئے دیکھنا خریدنا بیچنا اس کو کوئی چیز لے جاتے دیکھنا وغیرہ تیسی طرح اس خواب کو دیکھنے کی اور بھی صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں اگر آپ اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے ویڈیو جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹر کہ اگر آپ نے بھی تک میرے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کریں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ میرے طرف سے آنے والی ہارا ایکنے ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور آپ اپنی خواب کی تعبیر بہ آسانی معلوم کر سکے تو خواب میں چیل دیکھنا یہ معلوم دولت پانے حکومت کے ہاتھ ہانے خوشحال ہونے کسی بڑے عہدہ کے ملنے اور خوشی حاصل ہونے کی دلیل ہے چیل کو فضاء میں اڑتے ہوئے دیکھنا وقار میں اضافہ ہونے رنجو غم دور ہونے کاروبار کے وسیع ہونے اور مقصد حاصل ہونے کی نشانی ہے اگر کوئی خواب میں بہت ساری چینیں دیکھیں تو یہ کاروبار میں اضافہ حکومت سے فائدہ حاصل ہونے بگڑے کام سمرنے اور دولت پانے کی نشانی ہے خواب میں چیل کو اپنے گھر آتے یا اپنے گھر میں دیکھنا یہ دولت میں اضافہ ہونے اولاد پانے اور خوشخبری پانے کی نشانی ہے چیل کو گھر سے جاتے دیکھنا پریشان ہونے وقار میں کمی اور گبرہت پانے پر دلالت کرتا ہے اگر کوئی خواب میں چیل پر سوار ہو تو یہ نیک نام ہونے حکومت یا سرداری پانے وقار میں اضافہ ہونے شہرت پانے اور اگر کوئی چیل سے گرے تو یہ عزتوں مرتبہ سے گرنے کاروبار میں کمی اور کسی مصیبت کے آنے کی دلیل ہے اسی طرح خواب میں چیل کو یعنی کہ گھر سے کوئی چیز لے جاتے دیکھنا نقصان ہونے گبرہت پانے اور چوری ہونے کی طرف یہ خواب اشارہ کرتا ہے اگر کوئی چیل کو مارے تو یہ وقار میں کمی شریک کے حیات سے رنج پانے اور تنگ دست ہونے کی نشانی ہے خواب میں چیل کو بیچنا حکومت سے رنج پانے رزق میں کمی اور پریشانی کی اور چیل کو خریدنا بگڑے کام سوارنے خوشحال ہونے اور مراد پوری ہونے کی نشانی ہے خواب میں چیل کو کسی چیز کا شکار کرتے دیکھنا پریشان ہونے اور گبرہت پانے کی دلیل ہے اگر کی خواب میں چیل کا خود شکار کرے یہ حکومت سے فائدہ حاصل ہونے آرام و رہت پانے شہرت حاصل ہونے اور مال و دولت میں اضافہ ہونے کی نشانی ہے چیل کو پکڑنا حکومت یا سرداری پانے اولاد ہونے یعنی کہ اولاد ہونے رنج و غم کے دور ہونے دولت پانے اور مراد پوری ہونے کی نشانی ہے چیل کسی کو دینا سخاوت کرنے فائدہ پہنچانے اور مقصد حاصل ہونے کی نشانی ہے خواب میں چیل لینا ملنا یا پانا یہ دولت مند ہونے شہرت پانے کسی بڑے اہدہ کے ملنے اور دلی تمنا پوری ہونے کی دلیل ہے اگر ایک خواب میں چیل کو پالے تو یہ رنج و غم دور ہونے دولت کسیر پانے اولاد سے فائدہ حاصل ہونے اور خوش خبری پانے کی نشانی ہے چیل کو حملہ آور دیکھنا نقصان ہونے وقار میں کمی اور تنگ دست ہونے کی اور اگر چیل کو جھپڑتا دیکھے تو یہ وقار میں کمی نقصان ہونے اور تنگ دست ہونے کی نشانی ہے خواب میں چیل کا اڑ کر اپنے پاس آ جانا یہ حکومت یا سرداری کے ملنے بیٹا پیدا ہونے مشکلات کے دور ہونے اور غیر شادی شدہ کے لیے شادی ہونے کی دلیل ہے چیل کا اڑ جانا یا چیل کا آپ سے یعنی کہ اڑ جانا آپ کے پاس سے چلا جانا یہ اس دو مرتبہ میں کمی اولاد کا غم پانے پریشان ہونے اور گبرہت پانے کی نشانی ہے خواب میں چیل کا کسی اور پر حملہ کرنا یا چپٹنا یہ پریشانی کی طرف اشارہ کرتا ہے چیل کو مال ڈالنا یا حلال کر دینا گریلو تنازہ ہونے بقار سے گرنے تانگ دست ہونے اور رنج و غم پانے کی نشانی ہے اگر کوئی مردہ چیل دیکھے تو یہ حکومت یا سرداری کے چلے جانے کسی مصیبت کے آنے غم غین ہونے اور ذہن پانے کی دلیل ہے خواب میں چیل کو یعنی کہ مردار کھاتے ہوئے دیکھنا تانگ دست ہونے نقصان ہونے اور رنج و غم پانے کی نشانی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کا خواب اس سے کچھ مختلف ہو اور اگر آپ اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے نیچے اپنا خواب کومنٹ کریں ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم جلد اور جلد آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر کے حوالے سے مکمل طور پر اگاہ کر سکیں تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ تک تک کے لئے اللہ حافظ